اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے ہریے سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جی فرنڈز آج میں مونہ بیوٹی حیکس میں بننے جا رہا ہے ایک بڑا زبردست کمال سپر ڈوپر سا وائٹننگ سکراب یہ سکراب کس سے بنے گا جی یہ سکراب بنے گا انڈے کے چھلکے سے اگر آپ ایک شیل کے بینیفیشلز پڑتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں ان کے کوالٹی میں سے ایک کوالٹی ہے یہ فل آف کیلشیوم ہوتا ہے یہ سکن کو بہت کلو اور زدی سے زدی داغوں کو یہ سکراب دور کرتا ہے اس کے لئے میں نے لے لیے دو سے تین انڈوں کے چھلکے لے لیے ان کو میں نے اچھی طرح کر لیا واش واش کرنے کے بعد ان کو میں نے ٹاول پر رہ کے ڈرائے کر لیا تاکہ ان کو پیسنے میں ہمیں آسانی رہے اس کو آپ ہاتھ سے بھی بلکل پوڈر بنا سکتے ہیں اور بلینڈر میں بھی ایک فائن پوڈر بن سکتا ہے یہ کہاں زیادہ ورک کرے گا یہ ورک کرے گا یہ جو ہماری گردن کے پیچھے ایک بڑی زدی سی کالی میل جم جاتی ہے یہ اس کو رموو کرے گا یہ سکراب کرے گا ہمارے پاؤں اور خیل کے درمیان یہ جو ایک لائن کالی سی بن جاتی ہے یہ سکراب ان کالہ کو ختم کرنے کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہے یہ ہماری ایلبو وغیرہ کو ایون ہر اس جگہ پہ جہاں پہ ایک بڑی زدی سی کالی میل جم گئی ہے اس کو کرے گا یہ سکراب ریموو جی تو سٹارٹ لیتے ہیں اس اپنے میجیکل ایک شیل سکراب کے سب سے پہلے بنا لیتے ہیں ہم ایک اس کا فائن سا پاوڈر یہ فرنس دیکھیں میں نے اس کا کتنا فائن سا بنا لیا پاوڈر اب مکس کرتے ہیں یہ سکراب ہے توٹل صرف 3 انگریڈینٹ پہ بیسٹ ایک سمجھ میں نے لے لیا دہی یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ کھٹے کی طرف ہے ایسا ہی ہمیں دہی چاہیے کیونکہ کوئی بھی کھٹی چیز لیمن ہو گیا سرکا ہو گیا یا کھٹا دہی ہو گیا اس میں اس میں نیچرلی بلیچ ایسنس ہوتے ہیں تھوڑا سمجھ میں نے لے لیا میٹھا سوڈا half teaspoon میٹھے سوڈے آپ کو تو پتا ہے کہ ہر جگہ کی یہ صفائی کرنے میں کتنا اس کا کردار ہے ایک چمجھ میں نے دہی میں ڈالا half teaspoon میٹھا سوڈا اب یہ ایک چمجھ بھر کے میں اس میں ڈال دوں گی ایک شیل کا پوڈر جی اور ان تین چیزوں کو ہم اتنا مکس کریں گے کہ یہ بلکل یک جن ہو جائیں جی فرنس یہ ہمارا ایک شیل سکرپ تیار ہے اب آپ نے اس کو پلائی کیسے کرنا ہے جو ابھی زیادہ affected area ہے بہت گندہ اور میل سے اٹا ہوا ہے آپ نے ایک اس کو حاصل لے کے اچھی طرح وہاں پہ لگا دینا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو اتنا رب کرنا ہے کہ یہ سارا ایک سوئیانسی بن کے اتر جائے آپ ریزرٹ دیکھیں گے کہ اس کے ایک سے دو دفعہ یوز کے بعد آپ کی وہ جو سکین بلکل اشیمڈ ہو گئی ہوئی تھی کیسے گلو کرنے لگ گئی ہے اور وائٹ ہو گئی ہے فرنس اس کو ضرور یوز کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا امید ہے آپ کو آج کی میری ایک ویسٹڈ ٹھنگ سے سپر کلاسک سا ہزاروں لاکھو والا سکرپ مل گیا ہوگا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ